موسیقی حاگوت پور میں مدہ رسول کو بلا رہا ہوں اور آپ آگے بھی جگہ خالی ہے اور پیچھے کھڑے ہیں ایک ایک آدمی آج اس بستی کا اس مجمع میں آ جائے گھر بیٹھ کے سنیں گے تو وہ فضیلت نہیں ملے گی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ محبت کے دعوے دار کیسے ہیں اور جرات مدہ نبی کرنے کے لیے ابھی قاری قمر الزمہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کیسے ہیں کیسا دعوی سچا ہے آپ کا کہ آپ دور دور بھاگنے کے لیے تیار ہیں پوری بستی رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج پڑھ لو درود بھاگبت پور کے مسلمانوں بس کیا کمی ہے آج آج کاہے کی کمی ہے آج تو درود شریف پڑھئے آپ اور اپنے دل کے دنیا کو بساتے جائیے آباد کرتے جائیے عشق رسول کی لذت محسوس کرتے جائیے اور دیکھئے ایسے عاشق ایسے سچے عاشق کہ ایک ایک شخص اس بستی سے کھچ کر اس مجمع میں آ جائے میں تکلیف دے رہا ہوں مددہ رسول جناب قاری قمر الزمان صاحب کو وہ تشریف لائیں اور جرعت مدھ نبی کر تو رہا ہوں لیکن حرف اظہار میں تاثیر کہاں سے لاؤں پیکر نور کو الفاظ میں دھالوں کیسے روح قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں ہر شخص یہ کہتا ہوا جرعت مدھ نبی کرتا ہے میں قاری صاحب سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے عشق رسول کی وہ لذت کے ساتھ آپ جو نات نبی پڑھتے ہیں آج بھگوت پور کی سرزمین پر نات نبی کی چاشنی بکھیر دیئے ہر عاشق رسول موج و مستی میں آ جائے کہ ہمیں محمد رسول اللہ سے جو جان مانگو تو جان دوں گا جو مال مانگو تو مال دوں گا مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دینا آپ کے سامنے حضرت قاری قمر الزمان صاحب مددہ رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کو بھی جواب دینا چاہئے قابل قدر سامن دائیس پر بیٹھے موزز علماء کرام آزاد بھارت کے جوانوں پردہ نشین خواتین میری محترمہ ماں اور بہنوں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فائضانِ محبت عام تو ہے عرفانِ محبت عام نہیں میرے پیارے دوستو میں اپنی خوشنصیبی محسوس کر رہا ہوں کہ اس بستی میں پہلی حاضری ہے اللہ اس گنہگار کے آنے کو قبول فرمائے پیارے دوستو آئیے میں اپنی عادت کی مطابق ناتِ رسول کے مطلع سے پہلے جنابِ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں چند بند حاضر کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ عقیدت و محبت میں ڈوب کر جنابِ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یاد کریں پورا مجمع بھئی تھوڑی آواز کو آپ صحیح کریں ایکو دیجئے تاکہ میں پڑھ پاؤں کیونکہ مسلسل سفر ہے پورا مجمع عقیدت و محبت میں ڈوب کر آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمدین عبدکا و رسولکا وعلی المومنین والمومنات وعلی المسلمین والمسلمات تھوڑا ایکو دیجئے کبھائی صاحب کہاں گئے اوپرٹر صاحب بلالی جیس کو بلالی جیس کو بلالی جیسے بہا جائے گا آئیے پیارے دوستو میرا کیا درود تم پر میرا کیا سلام تم پر میرا کیا درود تم پر میرا کیا سلام تم پر بھیجے خود رحمان بھیجے خود رحمان تم پر تم ہو خود محبوب بیدامر میرا کیا ہم پوری زندگی زندگی کی آخری صبح تک اس بھاگوت کی دھرتی پر بیٹھ کر جنابِ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے رہے خدا پاک قسم اتنا احسان ہے اس کالی کملی والے کا ہمارے کاندے پہ کہاں کدانی ہو سنگا ایک بار پورا مجمع مچھل کر کہیے سلحان اللہ ایک ایک بند دوستو آپ محبت سے ملازم فرمائے ہے تیرا مقام عالی شان ہے تیری نیرالی ہے تیرا مقام عالی شان ہے تیری نیرالی عطم ہو شافع اے محشر تو آیا رحمت بن کر میرا کیا درود تم پر میرا کیا سلام تم پر پیارے دوستو کلام کا اس بند کو ملازم فرمائے میری زندگی میں ایسا اتفاق بھی ہوا کہ میں دارلوم وقف جب پہنچا تو وہاں کے دارلوم حدیث میں مجھ کو موقع ملے اپنا کلام پیش کرنے کا یہ سلام رسول میں دارلوم دیوبر میں پڑھا ہوں اور اس بند کو ہمارے وہاں مقرر کرایا گیا ہم آپ سے بھی محبت کی درخواست کر دیں کہ آپ کی عقید سے ملازم فرمائے ایک بار ماہور بنائیے کہ یہ ایک بار مچھل کر سبحان اللہ میں ہنگاموں میں پڑھنے والا شاعر ہوں آپ کو بیس بیس کو بولنا ہوگا تاکہ لگے کہ آپ بیدار ہیں سننا چاہتے ہیں ہم دائیس پڑھا ہمارے کرام سے بھی توجہ چاہیں گے اے بھور میں میری نئیہ اے بھور میں میری نئیہ آنا ملے کوئی کھے وئیہ میں تیرے گھر پر یہ کہوں جالی پکڑ کر ہے میرا درود تم پر ہے میرا سلام تم پر میرا کیا درود تم پر اور دوستو اس بات میں آپ شرکت کریں مکہ والوں نے ستایا مکہ والوں نے ستایا تائف والوں نے رولایا عدی دعائے کھا کھا کہ پتھر ہے تیری یہ شانِ پیم بر میرا کیا درود تم پر میرا کیا سلام تم پر بہت بہت شکریہ آفیات کا آئیے دوستو ناتے پاک کا خوبصورت مطلعہ دو تین شیر میں حاضر کرتا ہوں اب مولازا فرمائے اس قوم کو عزت کہاں ملے گی یہ کہاں بھٹک رہی ہے اس مناسبت سے اس مطلعہ کو آپ کو بھٹک رہی ہے سرور دو عالم سے جس نے لو لگائی ہے سرور دو عالم سے جس نے لو لگائی ہے سرور دو عالم سے جس نے لو لگائی ہے سرور دو عالم سے سرور دو عالم سے جس نے لو لگائی ہے جس نے لو لگائی ہے سے جس نے لو لگائی ہے سرور دو عالم سے جس نے لو لگائی ہے مصرہ اگر سچا ہو زبان ہلا کے اس کی صداقت آپ کو پیش کرنی ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ سے ہماری حوصلہ فضائی کرنی ہے مجھ کو یہ لگے گا کہ ہم زندہ دل لوگوں کو پیچھ کھڑے ہیں ہم آپ تمام عدرہ سے توجہ کی ترخواستہ کرتے ہیں اور خصوصاً اپنے شفیق مربی حضرت مولانا عبدالمتین رحمانی صاحب سے مدارش کرتے ہیں کہ آپ کے خاص توجہ ہونی چاہیے ہماری اس مصرے پر تاکہ کلام کا اصلاح بھی ہو جائے ایک بار اور ماحول بنائیے کہیے سبحان اللہ ارے ہر موڑ پر خودا اس کی یہ عابر بچائی ہے سرور دو آلم سے بکریہ حلیمہ کی خود بخود چلتی ہے بکریہ حلیمہ کی خود بخود چلتی ہے بکریہ حلیمہ کی ارے خود بخود چلتی ہے خود بخود چلتی ہے گود میں محمد کو ارے گود میں محمد کو شیما جب اٹھائی ہے ارے گود میں محمد کو شیما جب اٹھائی ہے سرور دو آلم سے ایک مصرہ دوستو آپ اور ملازم فرمائیں یہ بھی ایک تاریخی مصرہ ہے ایک بڑی بات میں لکھنے کی کوشش کی ہے بہت خبہ وقت ہے دائی حلیمہ نے انتظار کیا آئیے اس پنس میں ملازم فرمائیں آمنا کے دل بر کی عمر صرف نو دن ہے آمنا کے دل بر کی عمر صرف نو دن ہے آمنا کے دل بر کی عمر صرف نو دن ہے عمر صرف نو دن ہے بدلا دیا یہ دنیا کو میری کیا وفا پائی ہے سرور دو آلم سے جس نے لولگائی ہے ہر موڑ پر خدا اس کی یہ آبرو بچائی ہے مقتہ سے پہلے آخری برنی تفاق کا ملازم فرمائیں ہم اہلِ علم سے توجہ کی ترخواست کرتے ہیں پیارے دوستو حکمت سے نہیں خالی سنت شہبت ہاں کی حکمت سے نہیں خالی سنت شہبت ہاں کی سنت شہبت ہاں کی سنت شہبت ہاں کی دشمن بھی کرے چرچا ارے دشمن بھی کرے چرچا کیا نظم مصطفی آئی ہے سرور دو آلم سے جس نے لولگائی ہے کس طرح دیکھاؤں گا کس طرح دیکھاؤں گا سوچتا ہوں مون کو ارے کس طرح دیکھاؤں گا سوچتا ہوں مون کو کس طرح دیکھاؤں گا ارے سوچتا ہوں مون کو سوچتا ہوں مون کو کہ دامن قمر آقا نیکیوں سے خالی ہے سرور دو آلم سے جس نے لولگائی ہے ہر موڑ پر کھو دانس کی یہ آبرو بچائی ہے سرور دو آلم